شکروں گا عزت اللہ محترم المقام جنابی علامہ نصیر اسران صاحب علی پر چٹھا وہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے ان کے بعد ذاقریہ علی محمد جناب پیر سی الالیہ رضا شاہ صاحبیر غازی خان وہ خطاب فرمائیں گے مجلس پا دی قبولیت واستے ایک باوازی بلند صلوات پر بانی مجلس دی وہ ستر رزق آستے ایک ہور صلوات باوازی بلند اپنے پنے گناہاں دی بخشش واستے باوازی بلند صلوات پر اگر احساس سالوات پر بلند صلوات سالوات پر یہ کون بھیج رہا ہے ہزار سالوں سے سدا تو ممیند حکم دی تعمیر وعدا وفا ہو گیا یہ کون بھیج رہا ہے ہزار سالوں سے بشر زمین پہ جو جو توام کھاتا ہے یہ کون بھیج رہا ہے ہزار سالوں سے بشر زمین پہ جو جو توام کھاتا ہے اسے بھلا کے جو کھائے حرام کھاتا ہے غدیرِ خم پہ اٹھا ہاتھ غدیرِ خم پہ اٹھا ہاتھ رزق دیتا ہے اسے بھلا کے جو کھائے حرام کھاتا ہے بسم اللہ چار سطرہ اور پڑھ دئیے پڑھ دئیے کہ حیدر کو چھوڑ کر جو بنائیں ہیں بیشوا ماشر میں خود کہے گا اچھا نہیں کیا کیا بات ہے کیا بات ہے حرامی بھول جاتا ہے جو بات ہے حرامی بھول جاتا ہے وہ بندہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے علی تو رزق دنیا میں برابر باندھ دیتا ہے حلالی یاد رکھتا ہے حرامی بھول جاتا ہے ایک سلوات پڑھو جمیں ملائکہ صدا تے سلوات پڑھ دیں اعوذ باللہ احمد سیطان احمد رجیم بسم اللہ رحمان 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 رحم جنت الوہدین اب دلات بواد فلسلوات سالوات سارے سائفان بواد فلاند ویت ملت امامان ملت امامان ملت امامان سارے 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 سرسلوات ملت امامان سالواتن بسم اللہ ڑکل سید اِنَّا مَا وَلِيَكُمُ اللَّهَ دِي آئِدھا ترجمہ کر لگا اے صدات و ممنین بانی مجلس ممبر دیال دوالے پیٹھیں پڑھنی مجلس میں شورٹ سی لیکن انہوں نے آکھا جی پوری پڑھ لیے جی اچھا جی وہ بھی پڑھ دوا دی اِنَّا مَا وَلِيَكُمُ اللَّهَ دِي آئِدھا اجی من شروع تے ہو لینے دو اِنَّا مَا وَلِيَكُمُ اللَّهَ دِي آئِدھا ترجمہ کر لگا بابا سنات شاہ جی پیر سید بابا تجمل شاہ عمدالی صاحب مالک تشریف فرمائیں مالک انادہ سایہ سارے سیرانتِ تاقیام سلامت رہے اللہ فرمائے پہلے ولی میں دوسرا ولی میرا رسول وزرگو تیسرا ولیو جائے حالت رکود میں زکاہ دیتی ہیں بیٹھے ہو فرمائے پہلے ہاتھ ہونٹی بیٹھے سائل ٹردہ ٹردہ مدین نبی دے دروازے تھی آگی آئے صدا بلند کی تھی ہے میری کو مدد کرنوالا ہے میری کو سکاہ دیونوالا میں جملہ کھل لگا بیکچے ری تکل لگا گیڑا گیڑا بندہ مجلس سے ویچ بیٹھا تکی نو لنگر دی گھوکی چڑی ہوئی ہے ہے کو میری مدد کرنوالا ہے میری کو سکاہ دیونوالا حسنات شاہ جی زکاہ داتی جی واری جدو کوئی جواب نہیں آئے اس سلے بلہ ہو خیل رات سکین سلطنت نازمیانہ دا ہاتھ مدی آئے ہاں 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 دوائی دنہ دا واہی آلی جوڑی دیوی واہی آلی بچڑے دیوان ایک اپوزشن دا بندہ ملے مخالب پارٹی دا جو میں اس واری اس ویلے نون لیگ تھی مخالب پارٹی ہے تیر القادری صاحب تیمران خان صاحب وہ کوئی جگہ نہیں چھڑ دے پہ وہ بندہ ملے اپوزشن پارٹی دا مخالب پارٹی دا ملنگ تینو یا لینے کیڑی اسی کل کر چھوڑی تو اتنی دوائی دینا ملنگا نے اپوٹھی دی تھی آئی وہ بندہ دا ملنگ جلاؤ گیا ایسا اپوٹھی دلا تو دو دن دی روٹی نہیں کھا سکتا جدو اے گال کتی تو دو دن دی روٹی نہیں کھا سکتا اوہ سلے ملان اوہ سبندے دی را پا سڑے اگڑی گال کتی تو سی گاری شنا سو جان دے نئی تیر جنی مدری میں کھو تھئی امران دے چند دیو ایسہ سبندے دی روپشت نعرہ مل کے لواو پتر چلے نعرہ مل کے مطلعہ ایک قصیدہ کلیاں سڑان لگا ایک دو سوزیاں نا تھے تھوڑا ذکر مصائب تھے انشاءاللہ کافی مولاد مدہ خان پیچھے بھی بیٹھے دس سفر علمدار کربلا بہت بڑا اجتماع ہے انشاءاللہ بانے دی حصیت ہوتے انشاءاللہ قصیدہ پڑھے لکھے حضرات لفظاً لفظاً شائرین القدین دے ازادار تشریف فرماو میں قصیدہ جنابِ سیدادہ پڑھا لیا جزمت ہے جنابِ سیدادہ بلانتر چلابہ اللہ علیہ السلام علیہ محمد خان پر اب تقیل شاہ جی لکھنے انجھے نہیں دو سترہ فڑھ کے پھر میں قصیدہ شروع کرنے بھگالیوں گردنوالیوں منڈیالیوں کافی دور دراز تو چیرے بیکھ رہے ہیں تشریف فرمائیں مرزا صاحب دو سترہ پڑھ کے پھر میں بی بی دا قصیدہ شروع کرنگا چیک کرنگا کیڑا کیڑا بندہ قصیدہ سن دے موچ بیٹھا ہے اے بنت پیغمبر اگر تُو ماؤں مینہ ہوتی اے بنت پیغمبر اگر تُو ماؤں مینہ ہوتی جنہ سیرہ لائے پچھلے ہیں میں پھر رپیٹ کر رہا ہے اے بنت پیغمبر اگر تُو ماؤں مینہ ہوتی سجے پازے علیہ السامین و اپنے نال ملان واسے میں پھر رپیٹ کر رہا ہے اے بنت پیغمبر اگر تُو ماؤں مینہ ہوتی جنت کبھی ماؤں کے پاؤں مینہ ہوتی اے بنت پیغمبر اگر تُو ماؤں مینہ ہوتی جنت کبھی ماؤں کے پاؤں مینہ ہوتی پڑھنا میں عدب دو چار قصیدے پڑھنے عدب دن سنو گے تھے صحب بسم اللہ نہیں سنو گے تھے نیاز لینی تا جانے یا علی اس ہی اپنی جیوٹی دائی ہے کیوں شاہد زہرہ تیری تحلیز کے وجدانی میں کہا ہے ہوئے 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 کیا بات ہے سید زہرہ تیری تحلیز کے عرفان شاہد وجد تو وجدان لی وجدانی میں کہا ہے آہ 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 زہرہ تیری تحلیزی کے وجدانے میں کیا ہے زہرا تیری دہلیز کے وجدانے میں کیا ہے تو ہی دیکھیں ملکوسی میں سرورے بھی کھڑا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ظاہرہ تیری دہلیز کے وجدالی میں کیا ہے تاہی دی کے ملکوں سے میں سروے بھی کھڑا ہے اللہ اکبر حضادی قسمیں ساری دھکاوٹ لا چھڑی جائے دو ستنہ دعا استقبال اتنا خوبصورت کیتا ہے کہ بلا نصیر صاحب تشریف فرمائیں لفشناز لوگ بیٹھے میں ہفتہ پہلے آیا کربلہ تو شاہ جی میرے شیر دی کربلہ ونڈ ہو گئی اتنا بڑا شیر پڑا لگا عظمت جلاب سیدہ پڑھنے لگا میں سپیکر تو بغیر ہی پڑھنے عظمت جلاب سیدہ پڑھنے لگا سیر چاہو حلالیو شبیر کی تقدیر تیرے نور نے لکھی عظمت جلاب سیدہ سیر چاہو حلالیو شبیر کی تقدیر تیرے نور نے لکھی اس واسطے کربل کے بھی زروں میں شفا ہے تیرے ہاتھ اٹھنا ہاتھ چودہ دی خیراتہ سے اٹھنا ایک دو تیر چار ملزہ صاحب ہاتھ ہمہ میں زمانہ دکھنے لگا یہ ہاتھ کسے کمینے دے محتاج اللہ اکبر جی پھر پڑھ دیں گے پھر پڑھ دیں گے میں ہزار بار پڑھا شبیر کی تقدیر تیرے نور نے لکھی اس واسطے کربل کے بھی زروں میں شفا ہے مولا سلامت رکھے رادیاں مولا غازی دے مرید بیٹھے سرکار ابباز دے مرید بیٹھے مرید مولا غازی دے بیٹھے لیکن قبلہ نصیر صاحب میں عظمت جناب سیدہ پڑھا لگا حسنا شاہدی میرا پتر دا بھرات دا تخیر چیک کرنا ہے سیچاؤ حلالیو عظمت جناب سیدہ پڑھے ہم نولا کی جیسے دیکھے کھکے اب کاب رہے ہیں اب آسی کی تخلیق میں بس تیری دعا ہے سیدہ دا روحانیت روحانیت رکھو گا جلس مالک سلام حضر صاحب جناب سیدہ سلامت رکھے جناب سیدہ سلامت رکھے ہیں جناب سنولا قائم یا علی محمد قدمات اللہ بیٹھے ہیں ہاتھ چودہ دی خیرات ہاتھ سوٹ رہے ہیں جی کرا پھر پڑھ دینا پھر پڑھ دینا نولا کی جیسے دیکھے ہیں اب کاب رہے ہیں اب آسی کی تخلیق میں بس تیری دعا ہے مالک سلامت رکھے ہیں پورے زلے دا مجمع بیٹھا ہے بلکہ دور دراز سو لوگ آئے ہیں بابا جی میں شیر پڑھنا نہیں شیر جڑے جڑے شیر ہون پڑھنا لگا جڑے اتھے نہ بولو انہیں کبر کیوں نہیں بولنا کیونکہ اتھے بولنا بابا جمل شاہ جی مالک ساہے سلامت رکھے اتھے بولنا عجر عظیم سواب ہے تو آنیاں دعا ہاں حاصل کا نواز ہے عظمت جنابیں سیدہ پڑھیں سچاؤ حلالی ہو تا عمر جہنم میں وہ جلتائی رہے گا زہرا تیرے دشمن کی یہ تھوڑی سی سزا ہے کیا روحانیت ہے اللہ حتحان و سلام ہے جڑے ہاتھ چودہ دی خیراتوں سے اٹھے مولا سلامت رکھے جناب سیدہ تنفسہ رکھے عباد و اشاد رہو قصیدہ ایک اور سنا دیئے اچھا انشاءاللہ قصیدہ بابا جی جڑے میں پڑھن لگا اچھا جی ٹھیک میں جو آیا کربلات ہوں ہفتہ پہلے تُسی جو میرے تو سوال کرو منظر مہدی لاہور آلیا تُو جو ہفتہ پہلے کربلات ہوں پہ ساڑی استقیل ہے کیا ہے تو قیرشاہ جی سرکار وفاد حرم چبیک لکھایا قصیدہ جمعہ تم سنا لگا ممر رسول ہے جیڑا اچھکوڑ بولے گا عورتے لانتے جیڑا عورتے نہ لانت کرے وڈہ لانتی ہے سرکار وفادے حرم چی لکھایا قصیدہ تُسی سوال کرو منظر مہدی ساڑیہ سے کی لہکیاں ہیں گھر آؤ تو انہوں کھانا میں کھوڑا یہ لاہور جڑی اُتھو نیاز لہکیاں ہیں وہی دمات ہونا لیکن جو اس ویلے میرے کو ہے اُو میں قصیدے دی شکل سنا لگا تب یہ دہل سنا یہ جو میں تو اڑیہ سے کربلا تو لے کے ہیں سنایا چچا جی کربلا سے میں اقیدے کے بکا لیا ہوں کربلا سے میں اقیدے کے بکا لیا ہوں کربلا سے میں اقیدے کے بکا لیا ہے کربلا سے میں اقیدے کے بکا لیا ہوں کربلا سے میں عقیدے کی بکالایا ہوں کربلا سے میں عقیدے کی بکالایا ہوں مالک سلامت رکھے اللہ بزرگاندہ سایا سلامت روے موت کے بعد میں جینے کی دوال آیا ہوں اچھا جڑے سرکاریں مولا حسین دے کربلا دے زائر بیٹھے ہو سب تو پہلے سرکاریں امام حسین بادشاہ دے روزے دے سجدہ سلام پھر ادھے بعد سرکاریں امام حسین کو اجازت لے کے پھر مولا غازی دے حرم سے جانا پہنے سر چاہو حلالیو جو لاحول یا تو اڈیس لے کے سر چاہو حلالیو پہلے شاہ بیر سلیم اہلے اجازت جاکے ہیں پہلے شاہ بیر سلیم اہلے اجازت جاکے ہیں اور کی باد میں غازی کی زیارت جاکے ہیں ہر ازادار وہاں جائے دعا لیا ہاں کربلا سے میں عقیدے کی بکا لیا ہاں کربلا سے میں عقیدے کی بکا لیا ہاں جو تو اڈیا سے کربلا تو لے کے آیا ہاں بسم اللہ کربلایو اس تو بھٹی کو دعا ہے سر چاہو حلالیو پسلیاں چیر کے دل ہاں تیلی تیلی لینا کرے پھر اٹھو مور ہی نہیں لگی سر چاہو حلالیو جو منزل میں دی لہور اللہ اور کیا تو اڈیا سے لے کے آیا ہے دل موالے کا یہاں گرد بنانے کے لیے دل موالے کا یہاں گرد بنانے کے لیے ذکر شاہ بیر سمن کر کو جلانے کے لیے سام سمیں لادی کے روزے کی حوالا یہاں مربلا سے میں عقیدے کے بکانا یہاں طبیعت لگی ہے یہ تھے میں مولا غازی دہرم چلی کھاوے کسیدہ تو انہوں گفٹ کیتا ہے یہ میں اپنا عقیدہ پڑے جو میں تو اڈیا سے لائے کیا ہوں کسیدہ جس کسیدہ دہا حکم ہے اے دو کسیدے میں اپنی مرضی نل پڑے ایس کسیدہ دہا حکم ہے کہ اور کوئی پڑھو نہ پڑھو بی بی خدیرہ دہ کسیدہ ہوئے دیکھو باوے جی میں کوئی مولوی نہیں میری تبلیغ کسیدہ چھے میں کوشش کروں کوئی ایسا کسیدہ سلیکٹ کروں جیڑا تبلیغی کسیدہ ہوئے جیڑا تبلیغی کسیدہ ہوئے سانوی امام حسین علیہ السلام نے جہان دیا مزوریاں تو بچا کہ یہ اپنے میک میں جو بھرتی کیتا ہے بابا جی میں کسیدہ سین خدیرہ دہ پڑھنے لگا لیکن انجر نہیں پڑھنا چار سترہ پڑھ کے پھر کسیدہ پڑھنا میں چیک کرنا ہے گیڑا گیڑا بندہ بی بی خدیرہ تبلیغی کسیدہ سنو دو مورچ بیٹھے کہ حالب تدہ کو آخر شنجام دے دیا حالب تدہ کو آخر شنجام دے دیا ایک مسجد خدائی کا پیغام دے دیا جب تیہ ہوا خدیرہ سرشتہ رسول کا خالق لے مو دکھائی میں اسلام دے دیا جب تیہ ہوا خدیرہ سرشتہ رسول کا خالق لے مو دکھائی میں اسلام دے دیا خالق لے مو دکھائی میں بولو بڑھا کسیدہ خدیجہ سخاوت میں قدرت نمہ ہے آئے 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 خدیجہ سخاوت میں قدرت نمہ ہے 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 محمد کو جس نے گنی کھائے دیا ہے خدیجہ سخاوت میں قدرت نمہ ہے خدیجہ سخاوت میں قدرت نمہ ہے محمد کو جس نے گنی کھائے دیا ہے بھتوں کے پجارے جو کھاتے تھے اس کا وہ کھانا زبانوں پہ کلمہ بنا ہے خدیجہ ایفان بھائی اس جنہیں پہلی ہیں دو سترہ ہیں ایک قرآن و حدیث سے روشنی چاہیے لیکن اگلیاں جنہیں میں سترہ پڑھنے لگا حضران شاہ جی ایتو اڈنوکر بخاری شریف تو روایت چکی کہ جناب رسول کائنات مسے نبی تو گھارا ہیں جناب رسول کائنات یہ ازواز مسنت بیٹھی ہیں نبی پاک نے ایک استقبالاً کھڑیاں ہوئی ہیں انجو جو کھڑیاں ہوئی ہیں سرکار نے کھڑیاں ہوئی ہیں انجو بی بی خدیجہ دا نام لے آئے چاہ چاہ جی ایک بی بی ساڑ گئی ڈیلس ہو گئی آوازیں کہیں یا رسول اللہ اجے تک اس گھنڈی نو بھلے نہیں ہوئے 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 تو آڑے ذہن جی خدیجہ دا کتنا مقام ہے کہ آجے تک بھول لی نہیں پا رہے سرکار فرمائے کہ تو آڑے ذہن جو فاتیمہ دا مقام کیے آگر یا رسول اللہ صاحب فاتیمہ دا مقام کیا در سیئے کہ جیزی تعظیمہ سے کائنات نبی کھڑا ہوں بھائی نبی پاک فرمائے اگر تو آڑے ذہن جو فاتیمہ دا مقام ہے آؤ فرمائے تنو خدیجہ دا مقام در سا اگر تو آڑے ذہن جو فاتیمہ دا مقام ہے آؤ فرمائے تنو خدیجہ دا مقام در سا اس لئے کہنات نبی اپنی ازوائی جب آس لے کے گرگال کتی ہیں یہ بہدت میرے احمد ملاتی رہی ہے یہ زہرات کی تصویر میں آتی رہی ہے بیٹھے ہو جڑے ہاتھ اٹھیں آلِ محمدِ ساجرِ عظیب آتا فرمائے نبی پاک فرمائے اگر تو آڑے ذہن جو فاتیمہ دا مقام ہے آؤ فرمائے تنو خدیجہ دا مقام در سا یہ بہدت میرے احمد ملاتی رہی ہے یہ دارا کی تصویر میں آتی رہی ہے یہ کار مشیت میں وہ موجزہ ہے یہ کار مشیت میں وہ موجزہ ہے خدا جسی کی چاہدے سزائے ہوا ہے خدیجہ سقابت میں خدرت نمہ ہے اللہ اکبر اسلام شاہ جی جس زیمانے دو دن آدھل ہی پڑھ کے پیلائے گالو سبندے نلالے جس زبان تلین ولیولادی مہر لگی ہے دوے بندے نلالہ اور یہ دیکھان لی نہیں ایک بیویا کے بعد کہاں دی یا رسول اللہ تو آڑے ذہن جو خدیجہ دے اتنا مقام ہے کہ خدا جس کی چادر سے ظاہر ہوا ہے یا رسول اللہ تو آڑیاں ذہن کی قسمہ اللہ نے چاہیا جب ایک گل کی تھی تو آڑیاں ذہن کی قسمہ اللہ نے چاہیا نبی پاک فرمایا مرزا صاحب آڑیا مقام مکیا نہیں اس لئے کہ ناظر نمیر اپڑی ازواج پاسرے کے گڑی گل کی تھی ہیں یبلیل ذہن کا چرچہ ہوا ہے اکیل خدیجہ کا خرچہ ہوا ہے کیا بات ہے انہا حتحانو سلام ہے گھوکانی علیہ جنہی حد سرکار ذکر اللہ حکبر کیا بات ہے اللہ حکبر اللہ حکبر جنہاں بے سیدہ ازاں جنہی عظیم عطا فرمائے لوگ جی بابا جی دعا حاصل کرنی اگلیاں دو سترات وڑا بیٹا گفت کرنے لگے سرچاؤ حلالیو عظمت سین خدیجہ پڑیا نبی پاک فرمائے آج مقام مکیا نہیں یہ بلے لے لگوں کا جرچہ ہوا ہے اکیل خدیجہ کا خرچہ ہوا ہے اکیل خدیجہ کا خرچہ ہوا ہے میرے دار پہ تم خود ہلائی گئی ہو محمد خدیجہ کو لینے گیا ہے خدیجہ کتے لے جائیے کنوں سنائیے لینہ ہے کنوں سنائیے لینہ ہے مالک سلامت کیا بات ہے جناب سید بہت شکریہ بہت شکریہ آل محمد زجرِ عظیمت آفر بابا جی اڈا وڈا شیر پڑا لگا بابا بابا جیو پتھر اگ پی آوے پتھر گول پوے عظمت سین خدیجہ پڑا لگا عظمت اتزارے رکھ دے اتزارے رکھ دے تین مولاد آواز دے دیوانے اسے کہتے ہیں جو ہوش میں رہو دیوانے کسی گھر کی وقالت نہیں کرتے جاؤ میرے بہلول کو پاگلہ کہو پاگل کے پی جنت کی تجارت نہیں کرتے بابا جیو بابا جیو بابا جیو بابا جیو بابا جیو بابا جیو یہ ڈا وڈا شیر پڑا لگا شیر چاو حلالیو بندہ شیعہ ہوئے سالیندہ ہوئے بگالی لائٹہ عظیم اجتماع ہوئے تے بندہ سیرہ لاجوئے ہوئی نہیں سکتا عظمت سین خدیجہ پڑے ہیں عظمت سین خدیجہ پڑے ہیں سین چاو حلالیو خدا جو زمانے کو لگتا رہا ہے علی بھی ترے گھائے میں پلتا رہا ہے کیا بات ہے سید کیا بات ہے اللہ حتحانو سلام ہے گھوگانی زندہ بات کیا بات ہے مالک سلامت رکھے تُو ساجی ہو بابا حسنان شاہ جی آپڑی مردینال کھلوتے ہونا میں ان چیلنج کر لگا اگر گالے نمی ہوئے فیروضہ استقبال اپنے پیرہ تک کھلو کے ہونا چاہیے اگر گالے نمی نہ ہوئے گھوگا لیو تو انو چھوٹی یہ نعرہ بھی نہ نہ ہوئے آگے عظمت سین خدیرہ بڑے اس سے چاو حلالیو خدا جو زمانے کو لگتا رہا ہے علی بھی ترے گھر میں پلتا رہا ہے علی بھی ترے گھر میں پلتا رہا ہے علی اور خدیجہ میں کیا رابطہ ہے وہ نادِ علی یہ حدیثِ کسا ہے کیا بات ہے بولے پاہ چھڑے آئے لے منڈی آلے ہوں زندہ بات زندہ بات صحیح ہے پودر دے مقص رہے اللہ وشدی زندیوں سارے باروں پچھلے بھی باروں پچھلے بھی باروں سبی باروں علی حد علی حد علی حد علی حد پھر بار دے گیے پھر بار دے گیے بلا پھر بار دے گا عظمتِ صیحر خدیجہ پڑے صرف جو حلالیو خدا جو نمالِ گلکتا رہا ہے علی بھی ترے گھر میں پلتا رہا ہے علی بھی ترے گھر میں پلتا رہا ہے علی اور خدیجہ میں کیا رابطہ ہے وہ نادِ علی یہ حدیثِ کسا ہے خدیجہ تکاوہ پیمتہ تینماعی مولا سلامت رکھے آلِ محمد و نوستہ رکھے ایک قصیدہ ہور سنو ایک قصیدہ مولا غازی دی فضیلت دا پڑھ دے یہ لیکن مرزا صاحب توجہ کرے پڑھنے میں دو شیئر ہی نہیں تھوڑی زمینی طبیعت خراب ہے مولا غازی دا قصیدہ میں جناب میں سنان لگا لیکن انجھ نہیں چار سترہ پڑھ کے اچھو بھی پڑھ دے ہیں کہ جلالِ حیدرِ کررار کے اکاس بیٹھے ہیں جنہیں کہتے ہیں سب اہلِ حرم وہی آس بیٹھے ہیں منافق ڈر کے مالک فرشی ادا پہ نہیں آتا اسے معلوم ہے اس فرشور اب آس بیٹھے ہیں مشورے ہیں اے نرالِ حلم والد دیوے جبالے ہیں مشورے ہیں اے نرالِ حلم والد دیوے جبالے ہیں مشورے ہیں اے نرالِ حلم والد دیوے جبالے ہیں پارہوں سے پارہوں سے منافق ڈر کے مالک فرشی اے نرالِ حلم والد دیوے جبالے ہیں اے نرالِ حلم والد دیوے جبالے ہیں میں مسائل کوئی نہیں پڑھنا کیونکہ آج مبالہ ہے آج خوشی دا دن ہے آج جی جی میں پڑھ دینا میں پڑھ دینا آج عید ہے تو ساری ہو اچھا ایک پہلے میں ادھے ویچے کلندر باغ دا شہر پڑھ دینا ایروان بھائی بار بار آج رہیں کلندر دا قصیدہ پڑھ لیں کلندر دا پڑھ لیں جی پڑھ لیں نعرہ تو ایک نہیں لائے پڑھ لیں زندگی ہوئے دے آج عید ہے تو ساری ہو پڑھ کلندر آ پڑھ کلندر دا شہر جی فرانٹ بیٹھے بندے بیٹھے سیکھ چاہو حلالی ہو لاج پال ہے علی دا لال ہے آج عید ہے دردی سے مردی دردی سے مردی جتھ رہن دائے لال شباز نالے اے دردہ ہم راز و تھر دی سے مردی جتھ رہن دائے لال پوری پاوہ نال بولو 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 لالی لول اکس کالندو رحمت دی چلال حوا ماں اے دردی سے مردی جتھ رہن دائے لال شباز نالے ساوا بچ بسدائے سخی لال کلندر سب جھولیاں پھردائے لجپال کلندر سخی لال کلندر مستمس جھولی لال کلندر مستمس جھولی لال کلندر مستمس جھولی لال کلندر مستمس جھولی لال کلندر پوری پاوہ نال بولو 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 لیول اکس کالندر نہیں 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 تو آڈی آواز نہ جفر اٹکڑا کے سیمن پہن جاوے پوری باوانہ بولا بولا لیو لکھا لندہ خاتش مارے میں لکھے آئی